ایک اور روڈیو سوال ہے حضرت اسلام علیکم حضرت میں پرویچ خان شہڑول مد پردیس انڈیا کا رہنے والا ہوں میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ میری بیوی کو سادی سے پہلے اس کے والد والدہ ایک پیر صاحب سے مرید کروائے تھے وہ پیر صاحب عورتوں نڑکیوں کو قادری سلسلے سے اور مردوں نڑکوں کو چستی سلسلے سے مرید کرتے تھے لیکن وہ پیر صاحب عورتوں سے بے پردہ ملتے تھے عورتیں ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی تھیں عورتیں جو ان کی مرید تھی ان پیر دبواتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک گیر محرم عورت کو اپنے پاس بطور خادمہ رکھے تھے جبکہ ان پیر صاحب کی بیوی حیات میں تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیا تھا اس کے ساتھ ہی جب وہ پیر صاحب حج میں گئے تو وہ اپنی عورت کے جگہ پر اپنی خادمہ گیر محرم عورت کو ساتھ لے کر کے گئے اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیا اس کے ساتھ ہی وہ قووالی بھی سنتے تھے گھر میں کتہ بھی پالے تھے ان کے پیر صاحب کے خلیفہ جو پیر صاحب ان کے تھے ان کے خلیفہ جو تھے وہ حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ لانتان بھی کرتے ہیں میری بیوی نے جب علم حاصل کیا تو انہیں اپنے پیر کی ان حرکتوں کی وجہ سے کی وہ عورتوں سے بے پردہ ملتے عورتیں ان کے ہاتھ پاؤں دواتی عورتیں ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی قوالی میوجیک کے ساتھ سنتے کتہ گھر میں پالے جو سب جگہ گھومتا رہتا تھا یہاں تک کہ آج ان کی مزارے وہاں بھی کتہ گھومتا ہے ان کی ان حرکتوں سے اس نے اپنی بیعت ان پیر صاحب سے توڑ دی اور قلب سے حضور اسرف الفقہ رحمت اللہ علیہ مفتی مجیب اسرف صاحب کی بلا مفتی آزم مہراشت کو دل سے اپنا پیر تصور کر لیا آپ سریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا میری بیوی نے اپنے پرانے پیر جو سریعت پہ قائم نہیں تھے کو چھوڑ کر حق کام کیا یا نہیں جیسے کہ آپ نے سوال میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ جیسے کہ وائف نے علم دین سیکھنا حاصل کیا آپ کی بیوی نے تو اس کے بعد ان کو یہ چیز معلوم چلی کہ یہ کام جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت میں جو ہے نا پیر کے شرائط وغیرہ اس قسم کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک یعنی سوچنے سمجھنے والی اور حکمت والا پوائنٹ ہے لوگوں کے لیے کہ جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں کہ اکثر ہماری عوام جو دھوکہ کھاتی ہے کہ بد مذہب کے بیان سننا یا بد عقیدہ لوگوں کے بیان سننا یا اس قسم کے لوگوں کے یعنی جاہل قسم کے لوگوں کے بہکاوے میں آنا یا پیری موریدی کرنا یا شریعت کے خلاف بہت سارے علی لیلان کام کرنا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کا علم دین نہیں ہوتا اب کیونکہ بیسیک عقائد اور معاملات جو لوگوں کے درپیش آتے رہتے ہیں عموماً اور اس سے بھی لوگ جو ہے نا بلکل غافر ہوتے ہیں تو اسی لیے ایسے لوگوں کے بہکاوے میں لوگ آسانی سے آتے ہیں اور کیونکہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے تو جب بندہ علم دین سیکھتا ہے تو اس کا دل اور اس کا ذہن اس کا دماغ جو ہے نا پورا روشن ہوتا ہے تو ایسے میں وہ حق اور باطل میں فرق سمجھ میں اس کو کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے اکثر ہماری عوام جو آج کل گمراہوں لوگوں کے یا علماء کے گمراہ کن علماء کے جو بیان سنتی ہے نا اس میں بھی اصل یہ ہی ہے کہ ان کو عقیدے کا بیسیک علم نہیں ہوتا اور ایسے قسم کے لوگوں کے فیان سن کے وہ ان کو ست سمجھتی ہے اور پھر اس قسم کے پیروں کے پاس بھی جو ہے نا جا کر لوگ مرید ہو جاتے ہیں جتنی صورت اپنے بیان کی ظاہر ہے کہ ساری کے ساری یہ نجائز اور حرام کام ہیں اور ایسے شخص سے مرید ہونا جائز نہیں اب ان کے معاملات سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو شریعت کا علم نہیں ہے تو اسی لئے ان کے سارے معاملات ایسے ہیں تو ایسے شخص سے بیعت ہونا بلکہ اس میں مرید ہوں گے بھی نہیں یعنی اگر آپ مرید ہونا بھی چاہیں تو جاہل پیر سے اس قسم کی جس کو کسی چیز کا علم اور صلاحیت تو تمیز نہ ہو تو ایسے شخص سے جو ہے وہ بیعت ہونا جائز بھی نہیں ہے تو آپ کی بیوی ان سے بیعت توڑنا تو دور جب بیعت ہوئی نہیں تو توڑنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے اور جن سے انہوں نے کہا کہ اشرف الفقہ سے وہ مرید ہونا چاہتی ہیں دل سے مرید انہوں نے اختیار کر لیے تو ان کو چاہیے کہ فقط دل سے اختیار نہ کریں بلکہ کسی ذریعے سے کسی خط کے ذریعے سے کسی اور شخص کے ذریعے سے اپنی تحریر وغیرہ بھیج کے اپنی ڈیٹیل بھیج کے ان سے بظاہر مرید ہو بھی جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا تو مرید ہو جانا چاہیے باقی ایسے شخص سے بیعت نہیں ہو سکتے جتنے معاملات آپ نے بتا ہے اور یہ کوئی بیعت ہوئی بھی نہیں ہے اصل میں ایسے شخصوں سے دور بھی رہنا چاہیے اور کسی صحیح کامل پیر سے بیعت ہونے چاہیے اور جس سے بھی مرید آدمی ہوگا اس کا باشرہ کے ساتھ عالم دین ہونا بھی یعنی عالم ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی چیز پیر کے شرائط کے اندر موجود ہے کیونکہ دکھنے میں باشرہ ایسے بہت سارے اور بھی پیر حضرات ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے علم دین سے بھی خالی ہوتے ہیں تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بھی مرید نہیں ہوا جا سکتا ہے جو دکھنے میں نمازی ہو باشرہ ہو لیکن وہ علم دین اس کو نہ آتا ہو یا اپنی ضرورت کے مسائل اس کو نہ آتے ہو عالم دین نہ ہو علم دین اس کو نہ آتا ہو تو ایسی صورت مجھ سے بھی مرید نہیں ہو سکتے ہاں اگر کوئی باشرہ ہے اور ایسے پیر صاحب ہے کہ جو باشرہ بھی ہیں عالم دین بھی ہیں یا مفتیان اکرام میں سے ہیں تو پھر اچھی بات ہے ایسے شخص سے مرید ہونا چاہیے تو ایسا شخص جو ہے نا آپ کی رہنمائی بھی کرے گا اور آپ کے لئے وہ نفع بخش بھی ہوگا نہ کہ ایسے جاہل پیر کے جن کی خود آخرت خراب ہے یا ان کے قبر کے معاملے خود خراب ہیں تو وہ آپ کے لئے کسی قسم سے نفع بخش نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تو خود اللہ رسول کی نراضی کا سبب بھی ہے اور اللہ بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی لانت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے اس کے اندر تو ایسے پیر صاحب سے دور رہنا چاہیے ان سے مرید ہونا چاہیے اور جو لوگ ان کے اس طریقے کے لوگوں کے چنگل میں فسے ہو ہیں ان کو بھی علمی دین سیکھنے کی دعوت دینی چاہیے اور ان کو بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ ایسے جاہل پیر سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے کہیں اور بیعت ہو جائے آپ کی بائیف تو یہ زیادہ بہتر ہے ان سے کوئی بیعت توڑنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کل قیامت آپ کی کوئی اس میں پکڑ ہونے والی بات ہے